بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو ویورز ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو میں ویورز آج آپ کے لئے ایک انتہائی زبردست قسم کی ریسپی لے کے آگے ہیں جو اکثر لوگوں کو بہت زیادہ پسند ہے ویورز برفی بنائیں گے اور برفی بھی ہم بنائیں گے بینہ کھوئے کے اور ایسی شاندار برفی بنے گی کہ کھانے والا یہ سوچ بھی نہیں سکے کہ یہ کھوئے کے بغیر بنی ہے صرف ہم اس میں جو ڈالیں گے دو انگریڈینٹس ہیں ویورز جو مین ہیں ایک جو ہے وہ ہم اس میں سوجی ڈالیں گے اور دوسرا ہم اس میں گھی ڈالیں گے اور تھوڑی سی ہم اس میں ڈالیں گے ملائی جو مطلب عام دودھ ہم گھر میں بوائل کرتے ہیں اس کی ملائی ہوتی ہے تو ریسپی آپ نے سکپ کیے بغیر دیکھنی ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آ جائے ہاف کا بیورز ہم نے اس میں ڈال دیا گی دو کب ہم نے سوجی ڈال دیا ایک کب سوجی ہم نے ویسے ہی ڈال دیا ایک کب سوجی کو ہم نے بہت اچھے سے گرینڈ کر دیا بلکل پاورڈر بنا دیا وہ ڈال دیا تو بیورز پانچ منٹ ہم اسے پکائیں گے پکاتے ہوئے آپ نے بس یہ دھیان کرنا ہے کہ سپیچولا چلاتے جانا ہے کہ ہماری سوجی نیچے سے لگنی نہیں چاہیے براؤن کلر بلکل نہیں ہونا چاہیے براؤن برفی تو کھائی نہیں ہے برفی وائٹ ہونی چاہیے اس لئے آپ نے سپیچولا کو اچھے سے چلاتے جانا ہے تو تقریباً پانچ منٹ ہی آپ نے اس کو پکانا ہے زیادہ نہیں پکانا پانچ منٹ میں اس کا کچھا پان ختم ہو جائے گا سوجی ہماری پک جائے گی لیکن اس کا کلر وائٹ ہی رہے گا تو بیورز اس کو تیار کر لیے ہم نے اس کو ہم اٹھار لیں گے یہاں سے چولے سے اتار لیتے ہیں تو اس کو ہم اتار کے سائیڈ پہ رکھتے ہیں ویورز اور نیکسٹ اپنا جو سٹیپ ہے وہ ہم سٹارٹ کرتے ہیں نیکسٹ ہمارا جو سٹیپ ہے ویورز وہ یہ ہے کہ ہم نے اس میں ملائی ڈال دینی ہے پانچ چمچ ہم نے اس میں ملائی ڈال دینی ہے بلکل سمپل ریسپی ہے دو تین ہی سٹیپس ہیں اس کے تو آپ نے فالو اچھے سے کرنا ہے ویڈیو کو آگے پیچھے کیے بغیر اس کو دیکھنا ہے تو یہاں پہ ویورز ملائی کو ہم اچھے سے اس میں مکس کر لیں گے سپیچولا سے کوشش کریں بہت اچھے سے مکس کریں ساری طرف ہماری جو بلائی ہے یہ پھیل جائے اس میں سوجی کے اندر کیونکہ کھویا ہم نے اس میں نہیں ڈالا تو اگر آپ اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو ریسپی کے خراب ہونے کے چانسز ہیں تو بہت اچھے سے آپ اس کو مکس کر لیں تو اس کے بعد ویورز جو ہمارا نیکسٹ اپ ہے اس کی طرف بڑھیں گے ویورز ایک پین لے لیں گے اور پین میں ایک کپ ہم ڈال لیں گے پانی اور اس کے اندر دو کپ ہم شامل کر لیں گے چینی کے دو کپ چینی شامل کرنے کے بعد ویورز ہم نے اس کو پکانا ہے ہم نے اس کی چاشنی بنانی ہے لیکن اس میں بھی چمچ چلاتے جانا ہے کہ آپ کی چینی نیچے سے لگے نہیں ہے اگر چینی لگے گی تو وہ بھی کلر اس کا براؤن ہوگا جب چینی میلٹ ہو جائے تو ہاف چمچ اس میں الائچی پاورڈر ڈال دینا ہے اگر بزار والا ہوور ڈال لیں ورنہ الائچی کے دانے پیس کے وہ ڈال لیں تو یہاں بھی ویورز آپ نے دیکھنا ہے اس کو ہم نے ایک تار والا جو چشنی ہے وہ تیار کرنی ہے یہاں بھی دیکھیں تقریباً تیار ہونے لگی ہے لیکن ایک منٹ سے تقریباً اور تھوڑی سی تیز فلیم پہ پکاہ لیتے ہیں تو یہ دیکھیں ویورز ابھی اس کی جو ڈرابز گر رہے ہیں اس کے انڈ میں ایک تار سی بن رہی ہے ہلکی سی یعنی کہ یہ تیار ہوگی ہے تو اس کو ہم انگلی سے اچھی طرح سے چیک کر لیتے ہیں یہ پوائنٹ ویورز بہت تو آپ نے غور سے دیکھنا ہے اور یہ ایسے ہی سیم دیکھیں یہ تار بننی چاہیے جب یہ بن جائے گی تو اس سے تار لیں گے پہلے والی کڑائی راکھ لیتے ہیں سوجی والی اس میں اس کو ایڈ کر لیں گے ویورز ہلکا ہلکا سپیچولا چلاتے جائیں گے اور اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے بیچ میں ڈالتے جائیں گے اس کو ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے دونوں چیزوں کو اس طرح سے دیکھیں سپیچولا چلاتے چلاتے تھوڑا تھوڑا آپ نے ڈالنا ہے اور نیچے سے آپ نے آنچ میڈیم رکھنی ہے بہت زیادہ ہائی بھی نہیں رکھنی اور بہت زیادہ کم بھی نہیں رکھنی میڈیم آنچ پہ آپ نے اس کو پکا لینا ہے لیکن سپیچولا اس میں چلاتے جانا ہے کہ نیچے سے بلکل اب اس میں چینی بھی ڈال گیا ہے تو یہ بلکل نیچے سے لگنی نہیں چاہیے ورنہ چینی اگر نیچے لگے گی تو ساری آپ کی ریسپی یہاں پہ خراب ہو سکتی ہے تو بہت دھیان سے آپ نے بس یہاں پہ اب اس کو چلاتے جانا ہے ہم اس کو پکائیں گے تقریباً پانچ سے سات منٹ ایک دیر پکائیں گے کہ جب تک یہ آئل نہیں چھوڑ دیتی کہ اچھے سے ڈرائے ہو جائے گی جیسے یہ آئل چھوڑ دی جائے گی تو ہم اسے مولڈ میں ڈال کے اپنی برفی بنا لیں گے یہ دیکھیں بیورز یہاں پہ تقریباً پانچ سے منٹ گزر چکے ہیں اس نے آئل چھوڑ دیا بس ایک منٹ سکور پکا لیتے ہیں یہاں پہ بہت زیادہ اس کو آپ نے یہاں پہ ہارڈ بھی نہیں کرنا اگر ہارڈ ہوگی تو پھر بھی آپ سے سیٹ نہیں ہوگی بس یہاں پہ اس کنڈیشن تک آپ نے پکانا ہے یہاں پہ مولڈ کو ہم لگا لیتے ہیں آئل اچھی طرح سے گریز کر لیتے ہیں تو اس میں ڈال لیں گے بھی برز اور جیسے ہی میٹیریل ڈالیں گے گرم گرم ہی آپ نے اس کو سیٹ کر لینا ہے اچھی طرح سے یہ دیکھیں بھی بلکل یہ گرم ہے تو ہم اس کو سارا ڈال کے ایسے ہی ساتھ ہی جلدی جلدی سے اس کو سیٹ کر لیں گے اور سیٹ آپ نے دھیان سے کرنا ہے کہیں سے پتلی کہیں سے موٹی نہیں ہونی چاہیے ایکول ہونی چاہیے اس کی سائیڈیں ساری اگر آپ کی ٹری بڑی ہے تو اس طرح سے آپ سائیڈ سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں دیکھیں سائیڈ سے سیٹ کر دیں لیکن سائز اس کا جتنی برفی کی موٹائی ہوتی ہے آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے بہت پتلا یا بہت موٹا نہیں رکھنا اس کو تو اوپر کچھ ڈرائی فروٹس ڈال لیں ویورز ہمارے پاس اس ٹائم بادام اویلیبل تھے آپ اس پہ اگر پستہ اویلیبل ہو تو وہ ڈالیں پستہ اس پہ زیادہ اچھا لگتا ہے برفی میں بادام بھی اچھے لگتے ہیں لیکن پستہ زیادہ بیسٹ ہے اگر پستہ بڑا تو آپ پستہ ڈالیں اس کو اچھے طرح سے آپ نے سارا ہی جتنے بھی ڈرائی فروٹس ڈالیں ہیں اس کو ہلکا ہلکا دبا لیں گے سپیچلا سے کہ یہ اس میں فکس ہو جائیں ساری سائڈوں سے دیکھیں دوسری سائڈ سے بیسٹی طرح اس کو پریس کر لیں گے اس کے بعد بھی ویورز آ جاتا ہے کٹنگ کا ٹائم تو اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے کٹنگ کر کے ہم اس کو چھوڑیں گے تھوڑی دیر سیٹ ہونے کے لیے آپ بے شک پہلے چھوڑ دیں بے شک کٹنگ کر کے اس کو چھوڑنے سیٹ ہونے کے لیے تو یہاں پہ دیکھیں ویورز کٹنگ کے بعد یہ آپ نے جو سائڈیں یہ کٹ لینی ہے سائڈیں کٹیں گے تو بالکل اس کے اچھے سی کٹنگ ہو جائے گی رف جو ہے سائڈیں وہ نکل جائیں گی تو کٹنگ کرنے کے بعد ویورز اسے ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں ویورز تو یہاں پہ ماشاءاللہ سے برفی ہماری ڈش آؤٹ ہو چکی ہے تو کیسی لگی آپ کو آج کی ریسپی آئی ہوب کی آپ کو اچھی لگی ہوگی اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں اور جو دوست فرس ٹائم ہمارے چینل پہ آئے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں کہ ہمارے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملے تو انشاءاللہ کوئی مزید اچھی سی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے